بسم اللہ الرحمن الرحیم کمر جعوید باجوہ صاحب کے پاس ایک دفعہ جناب مولانا فضل ریبان صاحب گئے کمر جعوید باجوہ صاحب اس وقت چیف آرمی سٹاف تھے اور ان کے ساتھ مولانا فضل ریبان صاحب کے ساتھ اس وقت عبدالغفور حیدری صاحب بھی موجود تھے اب یہ بات میں آپ کو فرم دو ہورسز موٹ بتا رہا ہوں جی اس وقت جب ملاقات ہو رہی تھی پراببلی آرمی ہاؤس میں ہو رہی تھی اور اس ملاقات کے دوران جناب ٹون جو تھی وہ ذرا ہائے ہوگی پچھ جو تھی وہ ہائے ہوگی اور وہ کمر جعوید باجوہ صاحب کی پچھ تھی جو ہائے ہوگی اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب کو وہاں سے جانا پڑا کیونکہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ چلے جائے اور ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی چلے جائیں الٹی میٹلی ایک کمرے میں صرف اور صرف مولانا فضل الرحمن صاحب اور کمر جعوید باجوہ صاحب رہے گئے کمر جعوید باجوہ صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کیا کہا وہ بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان کو ان ساتھی جان چھڑا دو اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس چھوٹا سا واقعہ اس پر ڈیٹیل میں میں جا سکتا ہوں اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری عمران خان سے جان چھڑا لیں کمر جعوید باجوہ صاحب کا کیا رسپونس تھا وہ میرے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے لیکن وہی سورسز میرے کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی ہاں یا نہ کمر جعوید باجوہ صاحب کی طرف سے نہیں تھی ناؤ اگر اس سچویشن میں ہم دیکھیں جو ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایک بہت بڑی سٹیننگ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب یہاں پہ ان کے پاس سٹریٹ پاور بھی ہے اور ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ لوگ ہیں اور وہ باہر نکلے اگر مولانا فضل الرحمن صاحب تو وہ تھر تھلی بھی مچا سکتے ہیں شہر بھی بند کر سکتے ہیں لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کمیٹڈ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ہم ضرور ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈائے ہارڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کی جناب سٹریٹ پاور ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں لیکن دی پوائنٹ اس کہ اگر ہم پاسٹ میں جائے اور پاسٹ میں اگر ہم یہ بات کرنی ضروری ہے کہ پاسٹ میں مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کو ڈیزل کے نام سے کہتے رہے اور یہ جلسوں میں کہتے رہے عام طور پر ٹھیک ہے جناب جلسے جلوس میں ٹونڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو باتیں وہاں پہ کی جاتی ہیں جو عوام ہوتی ہے جو جلسہ سننے آئی ہوتی ہے ان کو ذرا چارج کرنے کے لیے یہ باتیں ضرور کی جاتی ہیں وہاں پہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں جناب الائنس کی اور باہر نکلنے کی اور باہر نکل کے یہاں پہ سٹریٹ پاور شو کرنے کی اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب فیصلے جو ہوں گے وہ ہوں گے سڑکوں پہ اور اگر سڑکوں پہ ہوں گے فیصلے اور جیسے انہوں نے بار بار کہا تھا کہ جناب عید کے بعد فیصلے ہوں گے جناب سڑکوں پہ اور اگر واقعی سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے تو سپیکر نیشنل اسیمبلی کے پاس مولانا صاحب ریسنٹلی گئے ان کی ملاقات ہوئی ریپورٹڈلی اور اس میں انہوں نے کیا باتیں کی جناب سپیکر نیشنل اسیمبلی سے وہ بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کو بھی میں سامنے لے کے آ سکتا ہوں اس کے فوراً بات پھر جناب شہباز شریف صاحب پرائیم نیسٹر جو ہے وہ جاتے ہیں مولانا فضل ریمان صاحب کے پاس اور ایسے وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اور باڈی لینگویج ایسی وہاں پہ شوک کی جاتی ہے کہ everything is going to be hunky-dory لیکن مولانا صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہے I must say اور مولانا صاحب کو پتا ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے اور he is full of wit humor and a very intelligent man I must say اس چیز کو میں admit کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی ای اگر ساتھ مل کے چلتی ہے باہر نکلتی ہے تو یہ marriage of convenience ہوگی between پی ٹی ای اور جے یو آئی یا یہ long lasting بھی ہو سکتی ہے عصد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ذرا ان سے اس پہ بات کر لیتے ہیں عصد عمر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ واقعی اس طرح اگر ہوتا ہے تو یہ کیا یہاں پہ changes آ سکتی ہیں political scenario میں پاکستان کے اندر کیا changes آ سکتی ہیں اور نہیں آ سکتی تو پھر کیا کرنا چاہیے عصد صاحب thank you very much for joining me it's always a player to have you on my show sir کیسے آپ الحمدللہ جی یہ marriage of convenience ہوگی between جے یو آئی اور پی ٹی آئی یا یہ long lasting ہوگی یا سلسلہ چلتا رہے گا جی چلے ان کی تھوڑی سیاست پر نظر ڈال دیتے ہیں وہ جو آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ جلسوں میں جو تقریروں میں کہا جاتا ہے وہ تو پاکستان کے خاص طور پر جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے لیے کوئی آرڈ نہیں ہے اور اس میں اپنی position change کرنے میں کوئی problem نہیں ہوتا اور ان کا جو ووٹر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جی یہ سیاست کا حصہ ہے تو یہودی ایجنٹ مولانا نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سیاسی statement تھا تو وہ تو آسان کام ہے وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہے کہاں پر جے یو آئی کی اور مولانا سیاسی طور پر چاہتے کیا ہیں ویسے تو پورے پاکستان میں ان کے candidate بھی کھڑے ہوتے ہیں پارٹی بھی سارے پاکستان میں جہاں جہاں مدرسے ہیں وہاں وہاں ان کی پارٹی بھی ہے لیکن بنیادی طور پر ان کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے پشتون علاقے کی پارٹی ہے خیبر پختونخواہ میں ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ان کا مقابلہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ سب سے بڑی قوت خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مباشر کہ اگر سب سے بڑا threat بلوچستان کے پشتون علاقے میں کہیں سے مولانا کو آئے گا جیوائی کو آئے گا تو تحریک انصاف سے آئے گا میں جب سیکٹری جنرل منہ پی ٹی آئے کا تو میں کوئٹا گیا تھا اور ہماری strategy کا یہ حصہ تھا اس وقت تقریباً ڈیرھ ایک سال باقی تھا election کے اندر پونے دو سال تو ہم نے کہا تھا کہ اس دعا سب سے ہم نے جو organization تنظیمی کام کرنا ہے وہ بلوچستان کے پشتون علاقے کے اندر کرنا ہے کیونکہ vote bank وہاں پہ ہے لیکن تنظیم وہاں پہ نہیں ہے تو بلکل براہ راست ایک clash ہے ایک ٹکلاو ہے مولانا کی سیاست میں اور طریقہ انصاف کی اور عمران خان کی سیاست میں اچھا وہ مزید complicated اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخواہ سے پوری پی ٹی آئی کی top leadership تقریباً وہاں سے اس وقت جو موجودہ تنظیمی حالات ہیں chairman بریسٹر گوھر جو ہیں وہ بنیر سے ہیں secretary general اور leader of opposition national assembly کے اندر عمر ایو بھریپور سے ہیں سینٹ کے اندر opposition leader شبلی فراز کوہارٹ سے ہیں اور اگر آپ خیبر پختون کا حکومت کے اوپر نظر دیکھیں تو وہ تو علی امین گنڈاپور نہ صرف وہی ڈی آئی خان سے جہاں سے مولانا ہے بلکہ برائے راست ایک دوسری کے خلاف election لڑنے والے ہیں تو جو اصل مسئلہ اس alliance کے اندر چاہے وہ منگنی ہو یا شادی ہو convenience کی ہو یا نہ ہو وہ یہ نظر آتا ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی طرف سے تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہ چاہیں گے کہ مولانا ان کے ساتھ آکے کھڑے ہوں اور اس وقت سٹریٹس کے اوپر ایک دباؤ اس کے اوپر بھی اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں میں ذرا تفصیلی بات کر سکتا ہوں تحریک انصاف کی strategy کے options جو ہے لیکن مولانا میری جتنا مجھے نظر آتا ہے اس میں دو ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے پریشر بڑھانا ہے اور پریشر بڑھا کے پھر establishment سے اور حکومت سے وہ جو چاہتے ہیں نکلوانا ہے وہ نکلوائیں گے یا دوسری ایک اور بھی ان کی ایک مجھپوری اور صرف ان کی نہیں ہے اور یہ موشر اس وقت پاکستان کی establishment کے لیے بہت بڑا ایک میرے خیال میں لمحے فکریہ بھی ہے اس وقت خیبر پختونخواہ کا صوبہ جو ہے اس کے اندر سیاسی سکہ رائے جو الوقت جو ہے وہ انٹی establishment بیانیاں ہیں طریقہ انصاف کو ووٹ اس کے اوپر پڑا جو اپوزیشن کی دو مین جماعتیں اس وقت بج گئی ہیں خیبر پختونخواہ میں آپ اگر احمل ولی کے این پی کے جو لیڈر ہیں ان کے آپ بیانات سن لیں اور مولانا کی آپ بیانات سن لیں تو وہ اس وقت زیادہ شدت سے انٹی establishment بیانیاں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ایک تو مولانا نے وہ اپنا ووٹ بینک بحال کرنا تھا تاکہ ultimately جب ان کی ڈیل بھی ہو جو میرے خیال میں ultimately وہ ڈیل کی طرف جائیں گے حکومت کے ساتھ establishment کے ساتھ تو یہ نظر آئے ان کے دیکھنے والے کو کہ مولانا نے اپنی terms کے اوپر اپنی باتوں کے اوپر منوا کے یہ کام کیا ہے نہ کہ وہ کسی کی بی ٹی من کے کھیل رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اوکی but then again اس پہ پھر اب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا کیا رول ہوگا پی ٹی آئی یوز ہوگی یا پی ٹی آئی کو واقعی ضرورت ہے مولانا کی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے جو کوشش کی یہ آسد کیسر نے اس کو لیڈ کیا انیشلی اس سارے ایفرٹ کو وہ ٹھیک تھا پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے اس کے اندر پی ٹی آئی isolated نہیں رہنا چاہے گی وہ چاہے گی کہ پارٹیاں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں کم سے کم وہ جن کے ساتھ جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ مل کر چلیں پی ٹی آئی کا اس وقت دو ہی ابجیکٹیوز ہیں اور دو سے بھی میں کہوں کہ اگر ایک ہی آپ کو ابجیکٹیوز چوز کرنا ہو عمران خان کو آپ نے اڈیالہ سے باہر لے کر آنا ہے جیل سے باہر نکالنا ہے اور سیاست کے لیے ان کو آزاد دیکھنا ہے اس کے بعد جو دوسرا حدف ہے کہ حکومت بننے کا میرے خیال میں وہ اگر یہ پہلا حدف حاصل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا حدف بھی حاصل ہوئی جائے گا اس کے لیے پاکستان کی سیاست کی تاریخ دیکھیں تو کیا راستے ہو سکتے ہیں اسٹابلشمنٹ کا راستہ ہو سکتا ہے کلیلی وہ راستہ اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ تحریک انصاف اس وقت جس بیانیے پر چل رہی ہے وہ اس راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں بیرونی دباؤ ہو سکتا ہے کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کے اوپر فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں امریکہ ہے چائنہ ہے سعودی عربیہ ہے وہاں پر کسی بھی جگہ سے آپ کو ایسی صورتحال نہیں لنظر آ رہی کہ کوئی دباؤ ہو پاکستان کی حکومت کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ امران خان کے لیے طریقہ انصاف کے لیے آسانی پیدا کی جائے تو وہ آپشن بھی ختم ہو گیا پھر آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے ریلیف حاصل کریں مظاہر ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کیسز لڑے جا رہے ہیں کہیں کئی ریلیف مل بھی جاتی ہے لیکن عمومی طور پر ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہوتے ہوئے کوئی بڑی توقع نہ رکھی جائے عدالتی نظام سے تو وہ بھی آپ کے لیے دروازہ فی الحال کھلاوہ نہیں ہے تو آخری ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اور وہ ہے سٹریٹ پیشر کا دباؤ سڑک کے اوپر دباؤ ہو عوامی دباؤ ہو اور اس دباؤ کے لیے اگر مولانا ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں شاید بے شک وہ اپنے مقاصد کی بجا سے ہوں تو یہ طریقہ انصاف کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہوگی تو ضرورت تو طریق انصاف کو ہے اور اس لیے وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز ذرا آپ ذرا ایکسپلین کر دیں لیبریٹ کر دیں اس کو دونوں مل کے اگر چلتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب بھی چلتے ہیں ساتھ پی ٹی آئی بھی چلتی ہے عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر وہ بھی ساتھ نکلتے ہیں تو don't you think it will be in a bad taste when it comes to like پی ٹی آئی ورکر سپورٹر کہ جناب یہ مولانا صاحب کے ساتھ کیوں ایسے جانے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ جو لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہیں باہر پارٹیاں ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں ان کو ساتھ لے کے گر چلا جائے گا تو it's in پی ٹی آئی's benefit but then again وہ ووٹر سپورٹر تھوڑا سا you know تھوڑا سا اس میں وہ نہیں آئے گی کہ یار یہ ٹی آئی کا سپورٹر پہلی بات تو بالکل واضح ہونا چاہیے سب کے ذہن کے اندر چاہے وہ تذیعہ کرنے والے ہیں یا وہ پارٹی کے اس وقت ذمہ داران ہیں کہ طریقہ انصاف کے سپورٹر کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے اس وقت اس کو عمران خان کو آزاد دیکھنا ہے تو کوئی بھی جو حکمت عملی جس سے عمران خان کی آزادی کے لیے راستہ بنتا ہے تو عمومی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ طریقہ انصاف کے سپورٹرز کی اس کو حمایت حاصل ہوگی دوسری چیز آپ یہ بھی ظاہر ہے جس وقت یہ بیانیاں جائیں گے آپ لوگوں اگر آپ کا برکر جو ہے وہ پوچھے گا بھی آپ سے سوال تو آپ کہیں گے کہ یار جو یہودی ایجنٹ کہتا تھا وہ آج مان گیا کہ میں تو صرف سیاسی بیان دیتا تھا تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے اور اس وقت جو بڑا حدف ہے اس حدف کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ مولانا انہوں نے کوئی ایسا اعلان تو نہیں کیا کہ مولانا کے خلاف اگر کوئی کیسز بنتے ہیں تو وہ ہم ختم کر دیں گے یا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کہیں ڈی آئی خان کی میں سیاست چھوڑ دوں گا مولانا کے لیے ہم فیلڈ خالی کر دیں گے پرابلم اس وقت آئے گا جب ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے اور جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کو کوئی قربانی دینی پڑے حقیقی طور پہ مطلب سیاسی طور پہ قربانی دینی پڑے ورنہ دل پہ پتھر باندھ کے کوئی میرے خیال میں وہ پرابلم نہیں ہوگی اچھا اچھا ایک چیز ذرا سمجھائیں دیکھیں آپ نے بات کی کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ایس سچ سیچویشن بنتی ہے کوئی ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پی ٹی آئی سٹینڈ دین ظاہر ہے پی ٹی آئی تو بہت شدت سے مخالفت کرے گی آپ کی مخالفت سے کوئی فرق پڑے گا بہت خراب خبر یہ وہ ایک علاقہ تھا آپ نے تو موچھا تھا کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی پی ٹی آئی تو ظاہر ہے وہ اخلاقی سیاسی طور پر بلکل جائز بھی ہوگی اس لیے نہیں کہ غازی فائزی سا ان کو پسند نہیں ہے لیکن کلیرلی یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایک نارمل ورکنگ کے برخلاف ایک پولٹیکل انٹروینشن کے ذریعے مزید سپریم کورٹ کو مزید عدالت عظمہ کو پولٹیسائز کرنے والی بات ہے اور لیڈی میں یہ بول چکا ہوں یہ پاکستانی سیاستدانوں کی کمزوری ہے سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں کہ ہم نے کیونکہ پارلیمان کو استعمال نہیں کرتا ہے کیونکہ پولٹیکل سسٹم میں بلکل بریک ڈاؤن ہوا ہے تو ہم تمام سیاسی معاملات کو بار بار لے کر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے عدالتوں کو بھی پولٹیسائز کر دیا اور بلکل آپ کو واضح دیکھنے سے نظر آتا ہے بینچ اناؤنس ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے کیا اثر آئی کر دیتے ہیں کہ اگر یہ بینچ ہے تو فیصلہ جو ہے وہ کیا آئے گا اور یہ بھی بول دیتے ہیں جی یا پانچ چار سے آئے گا یا چھے تین سے آئے گا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی کہ جو سپریم کورٹ کا ایک سسٹم ہے اس کو چینج کیا جائے اور صرف اس لیے کہ جو طریقہ انصاف جس کو آپ اس وقت روکنے کی کوشش کر رہے ہیں روک سکے گی کاغذ پہ ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس کو روکا جا سکے اچھا اسل صاحب ایک اور چیز بڑی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے سپیشلی ڈرائنگ رونز میں اور کراچی میں بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے لاہور میں بھی ہوتی ہے بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں کوہیبن سگار لگا کے نا اور رات کو سپیشلی یہ گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امریکہ میں اگر ایف ایف ٹرمپ جو ہے اگر جیت جاتا ہے الیکشنز تو ٹرمپ جو ہے اس کی بڑی اچھی جناب ریپو ہے بڑی اچھی سوفٹ کورنر ہے اس کا ٹو ورڈز عمران خان تو پھر شاید کوئی چینجز آ جائیں اور عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائیں میں آپ سے جواب لیتا ہوں اس کا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کمپلشن ہے ایسو دمر صاحب میرے صاحب موجود ہیں جی ایسو دمر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہاں پہ عام گفتگو ہوتی ہے سپیشلی ڈرائنگ رومز میں ویڈا کوہی بن سگار ایوننگ میں یہ گفتگو بڑا زور پکڑ جاتی ہے کہ امریکہ میں الیکشنز جب ہوں گے ویچھ اراؤنڈ دا کورنر اور اس میں اگر ایف ٹرمپ میکس اٹ تو ان کا بڑا سوفٹ کورنر ہے ٹوورڈز امران خان اور شاید اس وقت جو ریلیف ہے وہ امران خان کو بہت زیادہ مل جائے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ مل جائے اس کے کتنے چانسز ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈانلڈ ٹرنگ کی اور امران خان اچھی پرسنل ریپ آر بلڈ ہوا تھا جب انہوں نے وزر کیا دوہزار انیس میں خان صاحب نے وزر کیا وہاں پہ ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد کے اوپر خارجہ پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوتی نہیں ہے تو اگر یہ جو اس وقت امریکہ کا سٹینس تھا امران خان کو لے کے اگر وہ جو بائیڈن کی ذاتی کسی رنجش یا کسی اپنی ان کی سیاسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے تھا تو اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اس وقت حکومت بدلتی ہے لیکن اگر اوور آل سٹیٹ انٹرس کی بات تھی تو وہ اس میں تبدیلی عام طور پر آتی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کے پوائنٹ ای فیو سے کلیرلی ڈانلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیتے ہیں تو وہ ایک اچھی خبر ہوگی دوسرا میں یہ بتائیں ایکانومی کی طرف آتے ہیں ایکانومی میں جو اس وقت سیچویشن ہے مجھے یاد ہے جو آپ فائننس منسٹر پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اے کے ڈی ہو یا جتنے بزنس ٹائکونز ہیں جو کراچی کے فیصلہ باد کے کراچی کے انہوں نے بار بار آپ سے ذکر کیا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کی طرف جائیں اور اس میں جانے میں دیر نہ لگائیں اور جتنا جلد ہو سکے اس کی طرف جائیں آئی ایم ایف کی طرف تو آپ کو کنڈیشنز جو ہوں گی آئی ایم ایف کی وہ سوفن ہو جائیں گی انسٹیٹ کی جناب بالکل حالات خراب ہو جائیں اور پھر آپ جائیں آئی ایم ایف کی طرف تو اس وقت ان کی جو وشلسٹ ہوگی وہ ذرا سخت ہوگی جس کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہوں گے وہ زیادہ ہارش ہوں گے ٹورڈز ڈا ماسز سو اس وقت اگر دیکھا جائے تو آئی اگری ویڈ دیٹ اس پہ میں نہیں جاؤں گا کوورڈ میں آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا این ڈی ایم میں نے بھی بڑا اچھا کام کیا بڑا اچھے طریقے سے ایک کوڈینیشن تھی ایک پیج پہ تھے سب لوگ اور سب چیزیں اچھے طریقے سے احسن طریقے سے منیج ہو گئی ایکانومی بڑی بوسٹ کر گی لیکن دین اگر now if we talk about now سو یہ آئی ایم ایف کی طرف جانا mismanagement جو ہے فنڈز کی وہ ان کو ان کو straighten کرنے کے لیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو یہاں پہ unnecessary expenses ہو رہے ہیں اس کو streamline کرنے کے لیے بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا burden عوام پہ ضرور پڑھ رہا ہے do you think کہ this is going to work in the days to come long run میں میں بات کر رہا ہوں I'm not talking about mid term or short term strategy long run long run میں میں بات کر رہا ہوں long run میں کوئی ہمیں relief مل سکتا ہے if we like straighten our house in order لے کے آجے اپنے house کو تو کو فرق پڑے کا اس پہ اچھا اس پہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن آپ نے جو بات کی اس پہ میں مختصر تفسرہ یہ کروں گا کہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک خراب صورتحال کے اندر ہو اور آپ کوئی فیصلے نہ کر رہے ہو اور آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ بھی آپ delay کرتے چلے جا رہے ہیں delay کرتے جا رہے ہیں تو آپ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور شرائط جو ہیں زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اس کے اوپر کسی دن اس پہ بھی پروگرام کر لیں آپ کو میں تفصیل سے لے کے چلوں گا کہ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں ہم کہا تھے نومبر میں جب ایم ایف کا مشن آیا تو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ شرائط رکھی اور مئی میں جس وقت جا کے ہم نے بلکہ اپریل میں واشنٹن ڈی سی کے وزٹ پہ جب میں نے کلوز کیا ان کے ساتھ اگریمنٹ تو کن شرائط کے اوپر کیا شرائط مشکل ہونے کے بجائے آسان ہوئی تھی اور اس لیے ہوئی تھی کہ بیچ میں ہم صرف آئی ایم ایف کو نا نہیں کر رہے تھے ہم اپنے ایکشنز بھی لیتے چلے جا رہے تھے اینیوی ایز ایس ایٹ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات جو ہے کسی دن پروگرام کرنے میں آپ کو بڑا تفصیل سے یہ ایکسی دن کر دوں گا جہاں تک آئی ایم ایف کے پاس جانے یا نہ جانے کی بات ہے یہ مسئلہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا چاہیے تھا اس وقت بھی اور اس لیے ہم گئے بھی آلٹیمٹلی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور آئی ایم ایف کے پاس آپ کو ابھی بھی جانا ہے ابھی اور بھی زیادہ مجبور یہ سوقت حالات جو ہیں وہ پچھلے سولہ ماہ کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس کے اندر اتنی زیادہ پریلیسز کریئٹ ہو گیا تھا کہ اب تو جس وقت یہ پی ڈی ایم ٹو گورنمنٹ آئی تو ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس اور آئی ایم ایف عمومی طور پر جو باتیں آپ کو کہتا ہے جو وہ مشورہ آپ کو دیتا ہے یا جو مطالبے آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ آپ کے ایکانومی کے انٹرسٹ میں بیسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے چاہیے اس میں کون بحث کر سکتا ہے کہ اگر غیر ضروری اخراجات ہے دور کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنی محصولات کو بڑھانا چاہیے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر تو ٹھیک ہیں پرابلم ہوتا ہے اس کی ایکسیکوشن کے اندر کتنی تیزی سے کرنا ہے کیا سیکونس میں کرنا ہے ٹائمنگ اس کی کون سے کون سا پہلا قدم ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے اور سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کام کرنے ہیں اس میں وزن کس پر ڈالنا ہے کون برداشت کرے گا جو آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کی قیمت کون ادا کرے گا کیا وہ پاکستان کے غریب عوام متوسط طبقہ کرے گا پاکستان کے عمرہ کریں گے بڑے جاگیدار کریں گے بڑے بڑے لینڈلوٹ کریں گے وہ کون کرے گا یہ صرف اس کے اندر بحث ہے تو آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا چاہیے لیکن جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس سے دور رس نتائج نکل آئیں گے اور پاکستان کی ملشت بہتر ہو جائے گی نہیں SIFC جو ہے it is a good initiative آپ کے خیال میں SIFC سے ہمیں کچھ ملے گا we'll get something out of it یا کیونکہ red tapism ختم ہو جائے گا issues ختم ہو جائیں گے there are so many things those have been taken care of by SIFC اس سے کوئی چینجز آئیں گے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں ساتھوں آپ کے پاس عصد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ SIFC جو ہے وہ initiative اچھا ہے اس سے زندگی آسان ہو سکتی ہے investor کی اور کئی problems ایسی ہیں جو ان کو past میں face کرنی پڑتی تھی وہ اس وقت face نہیں کرنی پڑے گی but then again اس کے results کوئی آنے immediately شروع ہو جائیں گے احصد صاحب یا اس میں بھی problem ہوگی کوئی نہیں دیکھیں SIFC کا ذرا سر role کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا SIFC سے امید رکھی جا سکتی ہے اور کیا امید نہیں رکھنی چاہیے کیا وہ ان کے scope میں نہیں آتا دیکھیں SIFC جو فیصلوں کی implementation ہے ground کے اوپر اس کے اندر بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو فوج کو بلانا پڑھنا ہے ایک سبلین حکومت کے فیصلے implement کرنے کے لیے but فوج کے اندر ایک institutional capacity ہے ایک فیصلوں کی implementation کے اندر فال آف بارا کرنے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے تو وہ جو باہر سے foreign investor آتے ہیں اور وہ ان کو frustration ہوتی ہے کہ جی وہ decisions جو ہیں وہ implement نہیں ہوتے اور ہمیں بھگایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس قسم کی چیز تو اس سے improve کی جا سکتی ہے تو ایک operational قسم کا role تو اس کا دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی short term ہونا چاہیے اس کو long term جو ہے forge کی involvement اس قسم کے role کے اندر جو ہے وہ forge کے لیے بھی میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن کیا SIFC کا platform جو ہے وہاں سے آپ کی home grown economic development policies نکلیں گی وہ ایسا نہیں ہے اس کے لیے پورے پورے فورم موجود ہیں آپ کے پاس planning commission ہے آپ کے پاس ایک نیک کا فورم ہے آپ کے پاس CCI کا فورم ہے آپ کے پاس ECC کا فورم ہے تو وہ تمام فورم ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہی استعمال کرنا ہے وہی پہ expertise موجود ہے اور اس وہاں ان فورم سے جو فیصلے ہوں اس کی implementation کے لیے جیسے میں نے کہا مدد ضرور لی جا سکتی ہے SIFC سے اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے active ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سیاست میں اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ لوگوں کو یعنی پی ٹی آئی کو آپ اپنی گراؤنڈ تھوڑا سا lose کریں گے یا نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کے صرف active ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف صاحب جو ہے ابھی election انہی کے نام پہ لڑا گیا election سے ایک دن پہلے تھا شاید سارے پاکستان کی اخباروں میں اشتہار نکالا گیا وہ اشتہار بھی بڑے controversial طریقے سے نکالا گیا ایسے لگتا تھا کہ ہر اخبار کی headline یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف دوبارہ مزیر عظم بنے جا رہے ہیں تو وہ تو پورا election ہی نواز شریف کے نام پہ لڑا گیا لیکن نواز شریف کی سیاست جہاں پہ کھڑیوی ہے جب تک وہ سیاست نہیں بدلتی تو میرے خیال میں نواز شریف کے active یا in active ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا سیاست ان کی کہاں کھڑیوے وہ بلکل انہوں نے منسٹر پنجاب بنے چیف منسٹر پنجاب بنے ان کے خلاف جب challenge آیا تو زیاؤلہ خود گئے لاہور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے تو وہ پوری support حاصل تھی لیکن وہ leader پھر بھی نہیں بن سکے تھے اور جب election آیا باہر سے challenge آیا بنظیر بھٹو آئی تو election ہار گئے اور prime minister بنظیر بھٹو بن گئی اس کے بعد وزیراعظم بنا دئیے گئے وہ بھی دوبارہ آپ کو پورا کیس وہ تو آئی جی اے کا کیس جو ہے سپریم کورٹ تک گیا ہوئے ازر خان کیس جو ہے اس کی تفصیل بھی سب کو پتا ہے leader کب بنے نواز شریف کو عوامی مقبولیت کا بحاصل ہوئی جب ان کی government dismiss کی گئی غلام اساہ خان نے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں dictation نہیں لوں گا اور وہ سڑکوں میں نکل گئے وہ leader بن گئے وہ عوام کے اندر چلے گئے وہ leader بن گئے کم سے کم پنجاب کی حد تک وہ ایک مقبول leader بن گئے اور یہی انہوں نے بیانیاں رکھا ایک آزاد اپنی سیاست کا اس کے بعد بہت عرصے تھا اس کے بعد جب ان کی حکومت دوزار سترہ میں حکومت تو رہی لیکن وہ خود وزارت عظمہ سے ہٹا دیئے گئے تو وہ پھر مجھے کیوں نکالا لے کر اپنا بیانیاں پہنچ گئے عوام نے جب اس کے بعد اس بیانیے کے complete برخلاف جو exact opposite ہو سکتا تھا وہ ان کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی جو popularity تھی وہ بالکل زمین بوس ہو گئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دہائیوں میں جو سیاسی امارت کھڑی کی تھی وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دو سال کے اندر کیسے زمین بوس ہو گئے تو جب تک اس سیاست کو وہ revisit نہیں کرتے جب تک یہ موجودہ سیاست شہباز شریف model جو ہے اسی پہ کام کرتے رہیں گے خیال میں جو reality جو ہے reality check تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ عمران خان کو یا PTI کو as such کوئی relief ملتا ہوا immediately نظر نہیں آتا تو اگر آپ لوگوں کو relief نہیں ملتا یا عمران خان کو relief نہیں ملتا immediately تو آپ کا جو آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے یہاں پہ problems بھی نظر آتی ہیں کئی مرتبہ یہاں پہ تین تین چار چار گروپس PTI کے اندر بنے ہوئے نظر آتے ہیں but in the days to come do you think کہ یہ سارا pressure جو ہے جو mount ہوا ہوا ہے اور مستقبل میں بھی اگر یہ stretch کر جاتا ہے pressure تو آپ کے لوگ یا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو sustain کر سکیں گے اچھا سوال ہے مووشت لیکن جہاں تک پہلے آپ نے گروپس کی بات کی تو میں اڈیالا سجزدن نکلا تو اکلے دن اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر خیرنگ تھی وہاں سے باہر نکلا تو ایک صحافی ہیں اسلامباد کے بڑے اچھے صحافی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں سے کیا فرق پڑے گا میں نے کہا بھائی ووڈ بینک امران خان کا ہے اور کسی اور کا نہیں ہے کوئی آئے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پاکستان کی سیاست میں آپ نے کبھی پہلے ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنا زبردست پریشر آیا ہو اتنا دباؤ اتنی سختی آئی ہو اور بائے علاج آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا جو الیکٹبل سیاستدان تھا اس نے نہیں چھوڑا وہ کھڑا رہا ہے امران خان کے ساتھ وہ اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں میرے ایکس کالیگز ہیں میں تو ان کی عزت کرتا ہوں لیکن وہ اس لیے نہیں رکے تھے کہ اصول کی بنیاد کے اوپر کہ نیچے ان کو زمین سے تپش محسوس ہو رہی تھی اور ان کو پتا تھا ووٹ کدھر ہے ووٹ امران خان کے ساتھ کڑا تھا تو یہ جو باب مستقبل کی بھی بات کر رہے ہیں اس میں یہ کوئی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس سے کوئی فرق ہوئی نہیں پڑتا یہ تو فرق اس وقت پڑے گا جس وقت ووٹ بینک شفٹ ہوگا اور میرا اپنا مانا یہ ہے میں نے موشد دوہزار تئیس میں یہ کہا تھا کہ اگلا جو ووٹ ہے وہ امران خان کا اچائپ الیکشن چھ مینے کے بعد کریں یا چھ سال کے بعد کریں اور آٹھ فروری کو آپ نے دیکھا وہی ہوتے ہوئے کیونکہ وہ منڈٹ نہیں مانا گیا تو اب میں پھر وہی کہوں گا اگلا ووٹ امران خان کا جب تک جیل میں امران خان ہے ان کی پاپلارٹی نہیں کم ہونے والی وہ بہار آئیں سیاسی غلطیاں کریں اس کے بعد ان کی پاپلارٹی کم ہو یا نہ ہو وہ الگ دیکھنی کی بات ہے فی الحال اس وقت عوام بلکل واضح فیصلہ کر کے کھڑی بھی ہے اور جس طریقے سے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقے انصاف کو امران خان کو ماضی مستقبل قریب کے اندر ریلیف ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا آپ کا صحیح تجزیہ آئی ہے اسی طریقے سے مجھے یہ جہاں پہ عوام کھڑی بھی ہے یہ یہاں سے ہلتی بھی نظر نہیں آ رہی ایک چیز تو ڈیفیوز ہو گئی کیونکہ کہا یہ جاتا تھا اجھے پریسپشن بنا ہوا تھا کہ یہ ممی ڈیڈی کی پارٹی ہے پی ٹی آئی والے ممی ڈیڈی لوگ ہیں اور اس طرح کے پریشر برداشت نہیں کر سکتے لیکن ابھی پچھلے دو سال سے تو پریشر برداشت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پریشر برداشت کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس میں بھی کوئی افسنٹ بٹس نہیں ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے سو دو یو تنگ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ پارٹی جو ہے یہ مزید مزید سٹرونگ ہو کے سامنے آ رہی ہے پارٹی جی ظاہر ایک اتنی مشکل حالات سے جو گزرتے ہیں اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد جو اس میں سے گزر کے آئیں گے تو وہ جو پارٹی ہے وہ ظاہر ہے پہلے سے زیادہ تجربہ کار پہلے سے زیادہ میں کہوں گا کہ طاقتور ایک پارٹی بن کے روبرتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ اس سے زیادہ اس میں کوئی شک نہیں میں ان کو بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ہیں ورکرز ہیں جتنے جتنے اس وقت لیڈرز ہیں اور انہوں ان کی جتنی بزیرائی کی جائے وہ کم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت جو فیصلہ ساز ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں اس وقت یہ سب ان کی اچھی جو محنت ہے اور جو قابش ہے اور جو انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں اس سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کہاں پہ کھڑے میں اور میرے خیال میں دو سال گزر گئے ہیں سب جتنے بھی فریقین ہیں میں یہ بات تحریک انصاف سے بھی کروں گا ان سے بھی یہی بات میں کہوں گا دو سال گزرنے کے بعد ایک کام مباشر آپ کو بتا ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوج میں تھے تو بچمن میں ظاہر ہے سب اپنے والدین سے سنتے ہیں تو ہمیں فوج کے کس سے سننے کو ملتے تھے اور کیا فوج کس طریقے سے سوچتی ہے تو ایک کچھ چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں رہ جاتی ہیں تو ایک چیز جو بالکل میرے دماغ میں چپکی ہوئی ہے وہ والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ جہاں پہ خرابی ہو رہی ہو جو غلطی ہو رہی ہو اس کو آپ رین فورس نہیں کرتے وہاں پہ اپنے مزید وسائل نہیں لگاتے تو میرے خیال میں سب جتنی بھی فریقین ہیں ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ سے بہت زیادہ ہوئی ہیں کچھ سے کم ہوئی ہیں لیکن سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میرے خیال میں تحریک انصاف کہاں جائے گی اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کہاں جائے گا اور پاکستان کے آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ سب تجزیہ کریں اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور انا کے بجائے بہتری کی طرف فیصلے کرنے کی اور اس میں غلطی ماننے میں بڑا انسان ہوتا جو غلطی مانتا ہے اس سے کمزور نہیں ہوتا انسان بلکل ٹھیک ہے آپ نے جی اس میں بھی ایک اور چیز بھی ہے کوئی لائیبیلٹیز بھی نہیں پالتا چاہے وہ کوئی بھی ہو لائیبیلٹیز کوئی بھی نہیں پالتا اور لائیبیلٹی اگر کوئی چیز بننا شروع ہو جائے یا کوئی سیٹویشن لائیبیلٹی بننا شروع ہو جائے یا کوئی حکومت لائیبیلٹی بننا شروع ہو جائے تو وہ بھی کوئی اس کو لے کے ساتھ نہیں چلتا اور لائیبیلٹیز سے لوگ جان چھڑاتے ہیں اور اگر لائیبیلٹی بننا شروع ہو جائیں کچھ سیاستدان تو ان سے پیچھا چھڑا لیا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان پہ ہاتھ پھر نہیں رکھتی تینکیو وری مچ فر جوائننگ میرے حسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں اس وقت یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا بیکوز ایم رننگ آوڈ آف ٹائم آور ہیر کل سات بجے پھر حاضر ہوں گا تل دل اللہ حافظ